اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے اچھا ای ہوپ آپ لوگ اچھلے کوشنانسز وغیرہ یاد کر رہے ہوگے ٹھیک ہے السا کا کام نظر آرہا ہے مجھے السا اپنا کام سبمٹ کرواری ہے very good السا keep it up ٹھیک ہے باقی بچے کہاں آئے باقی بچے سوے میں ٹھیک ہے بچوں سارے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کریں پڑھائی کریں ٹھیک ہے اتنے لیزی نہ ہوں آپ لوگ بہت امپورٹنٹ ہے پڑھنا اوکے آج کا ہمارا ٹاپک ہے زوم in زوم out of a document کیا مطلب زوم in اور زوم out کا ٹھیک ہے a user can zoom in to get a closer view of a document اگر ہم نے اپنے document کو close کر کے دیکھنا ہوں ٹھیک ہے تو ہم کیا پریس کرتے ہیں زوم in پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور زوم out to see more of the page at a reduced size اور اگر ہم نے زیادہ pages دیکھنے ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا size reduce ہو جائے تو ہم کیا پریس کرتے ہیں زوم out پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہوا کسی بھی document کا close view لینے کے لیے ہم zoom in پریس کرتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ pages نظر آئے ان کا size reduce ہو جائے then we will press zoom out quickly zoom in and zoom out of a document اب zoom in and zoom out کرنے کے لیے Microsoft word میں دو طریقے کار ہے جب آپ اپنا Microsoft word open کرتے ہو تو Microsoft word کے بالکل end پہ آپ کو اس طرح کی یہ چیز show ہوتی ہے یہ چیز کیا ہوتی ہے وہ یہ چیز ہے 100% minus slider center میں ہوتا ہے اور plus ٹھیک ہے plus کا کیا مطلب ہوتا ہے zoom in کرنا اور minus کا کیا مطلب ہوتا ہے zoom out کرنا on the status bar click the zoom slider یہ جو status bar ہوتا ہے ہمارا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پورے کو zoom slider اگر آپ چاہتے ہو آپ zoom in کرنا چاہتے ہو percentage increase کرنا چاہتے ہو تو ہم slider کو press کر کے آگے لے کے جائیں گے تو اس کی percentage increase ہوتی جائے گی اور اگر ہم چاہتے ہیں zoom out کرنا یعنی size کو reduce کرنا تو ہم slider کو اس طرف left کی طرف لے کے جائیں گے minus کی طرف تو percentage decrease ہوتی جائے گی ایک یہ طریقہ کار ہے microsoft word پہ zoom in and zoom out کرنے کا the other one is choose a particular zoom setting on the view tab in the zoom group click zoom 100% یہ microsoft word میں اگر آپ دیکھو گے تو next page بھی ہمیں آپ کو دکھاتے ہو وہاں پہ ہماری ایسی zoom setting ہوتی ہے جس کی اوپر لکھا ہوتا ہے zoom 100% یہ default setting ہے یہ normal setting ہے جو already set ہوتی ہے microsoft word میں ہم چاہیں ہم اس کو increase کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ہم چاہیں یہاں settings میں جا کے اس کو decrease کر سکتے ہیں یہ second way ہے zoom in and zoom out کرنے کا یہ دیکھو آپ microsoft word پہ جب جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا zoom اور یہ 100% ٹھیک ہے یہاں سے ہم settings change کرتے ہیں اب ہے topic zoom in and out of a document open a blank document type your name class role number school name as follows یہ اس نے example دے گیا اس سے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ blank document open کریں اس کے پر کچھ بھی type کریں anything in the view tab on the zoom group click 100% page command view tab میں جو zoom کی setting ہے اس میں جا کے ہم اس کو کیا click کریں گے 100% جیسا کہ اس نے یہاں پہ show کیا رہا ہے the user can edit the document as desired وہ کہہ رہا ہے کہ جو user ہے وہ اپنا document edit کر سکتا ہے یعنی وہ zoom کا size increase یا decrease کر سکتا ہے اپنے حساب سے جتنی کہ اس کو ضرور ہوتا جسے میں نے ابھی پیچھے بتایا basically جو جن کی eyes head week ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ زدہ تر آپ کو پتا ہے ان کو clear نظر نہیں آتا تو ہو سکتا ہے zoom settings increase یا decrease کرتے ہو normal لوگوں کے لیے یہ 100% enough ہوتا ہے ٹھیک ہے zoom out by dragging the zoom slider to 33% یہ اس نے 100% set کیا رہے تو دیکھو آپ کو اتنا image ہو رہا ہے اپنا document ایسا نظر آ رہا ہے اگر آپ zoom slider جو میں نے بتایا slider ہوتا اس کو minus کی طرف لے کے جاؤ decrease کرو suppose 33% تو آپ دیکھ سکتے ہو small ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے size reduce کر لیا ٹھیک ہے to return to the normal zoom setting drag the zoom slider to 100% وہ کہہ رہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ باپی سے جو آپ کا document ہے وہ normal setting پہ آ جائے تو آپ پرس کرو 100% zoom setting کرو 100% 100% basically normal setting ہوتی ہے zoom کیا ٹھیک ہے clear ہوا بہت easy ہے next ہے split a document into sections split کا کیا مطلب ہوتا ہے split کا مطلب ہوتا ہے break کرنا توڑنا ٹھیک ہے اب ہم کسی document کو کیسے split کر سکتے ہیں it is easy to split a document into separate sections وہ کہہ رہا ہے کہ کسی document کو الگ section میں split کرنا break کرنا بہت easy ہے each section of a split document contains a copy of the entire document ہر وہ section جو ہم نے split کیا ہوگا وہ اپنے پاس ایک copy رکھتا ہے پورا document کی in this way a user can display different areas of long document اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کسی بھی document کو split کرتا ہے تو کوئی بھی اس کا source document ہے تو اس کے different areas split کر کے ایک ہی وقت میں مطلب جیسے کہ آپ کہہ لئے پریزنٹیشن وغیرہ میں یہ use ہوتا ہے بزنس پریزنٹیشن وغیرہ کچھ بھی تو آپ اپنے دیفرنٹ areas کو break کر کے important points کو highlight کر کے ان کو present کر سکتے ہو یا دیکھ سکتے ہو وغیرہ وغیرہ ٹھیک splitting document اب کسی document کو split کیسے کرتے open نہ save document کوئی document جو آپ نے save کیا ہے جس کو آپ split کرنا چاہتے اس کو open کریں on the view tab split لکھا ہوتا ہے آپ اس کو split کرو گے split press کرو جب آپ split press کرو گے mouse changes to mouse کا cursor ہے اس sign میں change ہو جائے گا click the mouse down the place where we want to split the document جہاں پہ بھی document کو split کرنا چاہتے ہو جو mouse کا cursor ہے وہ جہاں پہ آپ change کرنا چاہتے ہو mouse وہاں پہ لے کے جائیں اور وہاں پہ click کریں the document splits into two sections وہاں سے document ہے دو sections میں split ہو جائے now select the zoom setting to 100% in both sections دونوں sections میں جن کو آپ نے break کیا ہے ان کی zoom setting جو کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے جو کہ ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ان دونوں sections کو جن کو ہم split کیا ہے 100% کیوں 100% کر دیں گے تاکہ ہم clearly نظر آئے یہ دیکھو اس نے یہاں پہ box میں آپ کو document split کر کے دکھایا جب اس نے split پریس کیا تو document کے ایسے دو حصے ہو گئے اس نے بتایا اس کو beginning of the page کہتے ہیں center میں آپ کو 1 2 3 سارا نظر آرہا یہ dividing line ہوتی ہے اور یہ end of the page ہوتا ہے if we no longer want to split the document just double click the dividing line to remove the dividing line from the document وہ کہہ رہا ہے کہ suppose آپ کا کام ہو گیا اب آپ نے document کو split نہیں کرنا آپ چاہتے ہو آپ جو آپ نے area split کیا ہے یہ as it is آجائے تو یہ center میں dividing line آرہی ہوتی ہے اس کو double click کرو گے تو یہ ختم ہو جائے گی تو آپ کا document topic ہے دو ہی topic ہے اور بہت easy topic ہے میں question answer ساتھ attach کر رہی ہوں جو کہ آپ need copies پہ کرنے ہیں اور جب آپ need copies پہ کرنے تو خائن لئے ان کو یاد کر کے rough copy پہ بھی لکھئے گا تاکہ وہ آپ کو پک یاد ہو جائیں ٹھیک اوکی اللہ حافظ